تیس مہی کو جو بھی ریزلٹ آیا اس ریزلٹ نے جن لوگ جیتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ووٹ جو ہے سڑک بنا لے کے لیے نہیں دیا ہے سڑک پہلے بھی بن رہی تھی ابھی بھی بن رہی ہیں بنتی رہیں گی سڑکیں ابھی تو گجرات میں تھا بارس سے خراب ہو گئی ہیں پھر بن جائیں گی لیکن اس بات کا ان کو پوری طور سے اندازہ تھا کہ آسام سے لے کر کے چاروں کونوں تر لوگوں نے کسی اور کام کے لیے ووٹ دیا ہے لہٰذا راجنیتک جیت ایک حصہ ہے آپ نے پولٹیکل میسیج دیا ہے کہ آپ دلی میں کیسی سرکار چاہتے ہیں لہٰذا آپ نے پولٹیکل کریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کیا کہے گی لوگ کیا سوچیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے صرف اپنوں پہ آپ پہ ہے نہیں نہیں اس لئے ہم ٹکٹ ان کو دیں گے ہی نہیں ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا آپ نے آپ کو غلط سیمی نہیں ہوئی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنے لمبے سمیے کے بعد ساتھ آٹھ سو نو سو سال کی غلامی کے بعد اگر آپ میں یہ سیاسی طور پر شعور آ چکا ہے کہ راشت پہلے ہے اس کے بعد میری ایمیج کیا ہوگی سماج کیا ہوگا دیش کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے جس دن آپ ایک ہو کے کھڑے ہو جائیں گے دنیا وہی بولے گی جو آپ کہیں گے اس لئے میں کہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ مجھ سمجھئے کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم کو ستر سال میں بتایا گیا کہ آپ لوگ تو کچھ ہی نہیں سب جاتیوں میں لڑتے ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں نہائیت کائر کمیونٹی ہے یہ ہی ہم سن رہے ستر سال سے آپ میں ایک تن نہیں ہے فلانہ نہیں ہے نمہ کر نہیں ہے کوئی سولہ پرسنٹ والے لوگ کوئی پانچ پرسنٹ والے لوگ یہ گلت بنا بلو کے چنان لڑتے تھے اور سرگاریں بن جاتی تھے لیکن آپ کو ہزار سال کے آلموسٹ قریب قریب اس بات کا احساس دوہزار چودہ میں تھوڑا سا ہو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے غلط فیمی میں ووٹ دے دیا ہو تو اچھے خاصے جو لوگ 2014 میں ووٹ دے دنے کے بعد کچھ کچھ موڈی سے ناراض ہو رہے تھے کچھ لوگوں نے آپ کو اتنا چڑھایا انہوں نے کہا نہیں تب غلط فیمی نہیں دیا تھا اس بار ٹھیک تھا کر دیتے ہم تو بھوڑی غلط فیمی آپ نے بھوٹ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں چاہے USSR ہو, امریکہ ہو, فرانس ہو, جرمن ہو سعودی عربیہ ہو, UAE ہو جو پاکستان یہ کہتا تھا کہ میں ایک اسلامی ملک ہوں اور سبتاون دیش اسلام کے ماننے والے ہیں اور جس دن بھی ہم چاہیں گے بھارت کو گھٹنو پر لے آئیں گے کیونکہ بھارت تو سارے گلف کے اوپر نربھر کرتا ہے لیکن میں بیجنس جیسی کوئی چیز جانتے ہی نہیں مجھے ارچھ ورستہ سن کے بڑا عجیب سے لگتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہوتا کیا لیکن آپ اتنے سمجھدار اور مہین لوگ ہیں کہ آپ نے جو کام کیا نا بغیر کسی کو کچھ کہے آپ نے یہ جو امہ کا کنسٹ تھا پتہ نہیں آپ امہ سمجھتے نہیں اسلام کے اندر نیشن اسٹیٹ کا ذکر نہیں ہے نیشن اسٹیٹ نہیں ہوتی ان کے ہاں کہ یہ دیش ہے ایک راش ہے یہاں پہ رہنا ہے ان کیا امہ کا کنسٹ ہے امہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ماننے والے قرآن شریف کے ماننے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ان کے پرتی ہے لہٰذا جو نیشن کا کنسٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بھائیت ماتا ہے اور یہاں سے یہاں تک ہے ہمارے یہاں بھی ایک کنسٹ ہے وہ وشف کچمبوں والا ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت میں بھارت سرکار کا پہلی جواب دیئی اس دیش کے لوگوں سے ہے تو جو امہ میں کنسٹ تھا جن کا کہ بھئی ہم صرف منگل گھرے پہ پہنچنے والے مسلمان بھی اگر ہوگا اگر اس کو تکلیف ہوگی تو ہماری پہلی رسپونسیبیلٹی اس کے پرتی ہے یہاں دیش میں ہندو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کرسچن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس امہ کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی سنکٹ میں آئے گا اسلامی بم تو ہم سب ساتھ آ جائیں گے لیکن آپ نے آپ ستہ مند دیشوں کو تو سماعت نہیں کر سکتے تھے اس آئیڈیلوجی کو نہیں توڑ سکتے تھے ان کی طاقت کو نہیں ختم کر سکتے تھے لیکن آدھونک بھارت میں یہ پہلی مثال ملتی ہے کہ جس ڈپلومیسی کی بات ہم لگاتار کر دے رہے ہیں کہ بھارت کے سمبنگ فلا وچاردھارا والوں سے اچھے ہیں فلا وچاردھارا والوں سے اچھے ہیں آخر میں یہ سمجھ آیا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی ویچارک معاملہ نہیں ہے اس کا سیدھا سمبنگ ہے کہ کس سے مجھے بجنس میں فائدہ ہوگا میں اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائوں گا تو آپ کے اندر سے یہ غلط فیمی نکل گئی کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا کہ وہ ناٹو گروپ میں ہے ہم رشن بلوک میں ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں آپ کے آدمی نے دو سال میں بجلس کا انکھ گڑت اور ریکہ گڑت ایسا سمجھایا ہے کہ سعودی عرب کی جو پہلی فیملی ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ سعودی عرب میں یونائٹڈ عرب امرات میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرنات ہوتے ہیں اب یو اے کئی ملین کا بجنس بھارت کے ساتھ ہے اور فسٹ فیملی سے سمبند ہیں سیدھی تو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسلامی ملکوں میں وہاں کا راشتی یہ سمبان موڈی کو مل رہا ہے اب موڈی اور اسلامی ملک کا سمبان یہ دو الگ الگ بات ہیں سمجھیں نہیں آرہا لوگوں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے کچھ گھڑ بڑ ہے یہ موڈی خرید رہا ہے یہ موڈی یہ کر رہا ہے جو یہ کہہ رہے تھے ان کو ساتھ تاریخ کو سمجھ میں آیا کہ دنیا جو ہے دھرم جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب روٹی کا ماملہ سلک جاتا ہے تو یوی کے پاس اور سعودی عرب آپ کے پاس جب پاکستان گیا کہ دیکھئے صاحب کشمیر پہ یہ کر دیا تو انہوں نے کہا یہ ان کا انٹرنل ماملہ ہے آپ اپنے گھر جائیں اب ان کے فورن مینسٹر کا بیان ہے اوفیشلی انہوں نے کہا کہ بتائی ہے اس آدمی نے امہ کو توڑ دیا ہے ہماری پوری امہ کو بیجنس کے جھانسے میں پھسا لیا ہے اب یہ جو اسلام کے ماننے والے 57 ملگیں یہ ہماری نہیں سن رہے اس کی سن رہے اور ہمارا ساتھ نہیں دے تو کسی ایک بڑی گھٹنا کسی ایک بڑے فیصلے کے ساتھ ساتھ کتنا ہومر کرنا ہوتا ہے جسے ہم لوگ آم اس میں نہیں سمجھتے اور آج تو کمالی ہو گیا ہے میں چھ مہینے سے ایک ڈیٹ دیش کے لوگوں کو یاد دلا رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ دیش کے لوگوں کو سنائی نہیں دی دیا لیکن وہاں سنائی دے گیا جو شبد میں نے کہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کچھ بات یاد دلا ہی ایک ڈیٹ آج آپ میں دیش کے رکشہ منتری کا بیان سنا ہے دیش کے رکشہ منتری کے ویسے بیانوں کو میں انہوں میں کڑی نندہ سے زیادہ جانتا ہوں لیکن بیان جب انہوں نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر کی محل لگی ہوئی ہے دو بیان آیا ہے ان کے ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان سے جب تک بات چیت نہیں ہوگی جب تک آتن سماپت نہیں ہوگا یہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کی سنسد نے چوبیس فروری 1994 کو ایک جوائنڈ سیشن ملا کر کے ایک پرستاو پارت کیا تھا سب سرسمتی سے پارت ہوا اس وقت پردھان منتری پی بی نرسے ماراؤ تھے بی جے پی کا کوئی پردھان منتری نہیں تھا آر ایس ایس کا بھی کوئی آدمی شامل نہیں تھا اس میں وشندو پرشت کا بھی نہیں تھا یہ شد روپ سے کانگریسی پردھان منتری نے ایک پرستاو رکھا اور اس پرستاو کو یہ بات اللہ ہے کہ پی بی نرسے ماراؤ اٹل جی کو اپنا گروہ مانتے تھے یہ اڑک بات ہے لیکن وہ پرستاو پارت ہوا اور 1994 سے آج 19 ہو گئی بہت سارے لوگوں نے اس پہ کوئی چرچہ ہی نہیں چھے مہینے سے میں کشمیر کے سلسلے میں بول رہا تھا میں نے صرف کہا کہ اس سرکار کو کیونکہ سرکار میں میں یہ مانتا ہوں کہ کام کچھ لوگ کرتے ہیں باقی لوگ صرف بیان دیتے ہیں ایک اس ریزلوشن جو تھا صرف میں بار بار کہنا تھا کہ اس ریزلوشن کو تھوڑا سا نکالو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے اور سرکار کو بتا دو کہ یہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے آپ دھیان رکھے گا کہ پارلیمنٹ میں کہی ہوئی بات پارلیمنٹ کی پروپرٹی ہوتی ہے اس سے چھڑخانے نہیں کیا سکتی اس میں کوئی سکائپ کا بیان دے کے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں کینی صاحب نے بیان دے دیا تھا اور وہ ایسی دے دیا تھا ہمارا دل کو چوڑتا ہے ایسا نہیں لیکن پانچ تاریخ کی بحث میں چھے تاریخ کی بحث میں اس بیان کا ذکر ہلکا سا ایک منتری نے دیا لیکن آج بھارت کے رکشہ منتری نے یہ صاف کر دیا اس کو رینچور کر دیا اس بیان کو اس دیش کو دوبارہ سے بتا دیا کہ بھارت اور پاکستان کے دیچ میں اگر کوئی بھی ویواد ہے تو ویواد صرف اتنا ہے کہ جس کشمیر کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو ہمیں واپس لینا ہے ہم تب لیں گے کیسے لیں گے انہوں نے کہا کوئی باتچیت اب کس بات پہ باتچیت ہونی ہے اب تو باتچیت اس پہ ہونی ہے کہ جو ناجائز قبضہ ہے جس کو بھارت پچھلے ستر سال سے مانتا ہے کیا آپ نے قبضہ کر لیا ہے آپ باتچیت سے دے دیں تو اس کو سمجھ آئے گے کہ باتچیت کیسے کرتے ہی دوں